اور آج ہم تھال ٹھوک رہے ہیں اس ویوستہ پر جہاں خامیوں کا ایسا حال ہے کہ حالات ہی بدل دیئے گئے نام کے ساتھ کام بدلا تو بلائم سنگھ یادو اکھلیش یادو جیسے راج نیتاؤں اور کیٹرینا کیف سب بن گئے بی ٹی سی کے ٹاپر دراصل یو پی میں بی ٹی سی برش دوہزار چودہ کی میریٹ لسٹ جاری ہوئی اور یہ لسٹ اس طرح خامیوں سے بھری ہوئی ہے کہ آپ بھی اگر لسٹ کے ناموں کو دیکھیں گے تو واقعی بھی حیرت میں پڑ جائیں گے حالات یہ ہیں کہ ملائم سنگھ یادو اکھلیش یادو جیسے راج نیتاؤں اور کیٹرینا کیف جیسے فلمی کلاکاروں کے نام بھی اس میں شامل ہیں اتنا ہی نہیں شت پرتیشت انکوں کے ساتھ یہاں میریٹ لسٹ میں ان کے نام سب سے اوپر ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ملائم سنگھ کون ہے تو آپ کہیں گے کہ سپا سپریمو ہیں ورشت راج نیتا ہیں اکھلیش یادو کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ وہ سوبائے اتر پردیش کے سرطاج ہیں وہیں راحل گاندھی کا پریچے بھی آپ راجیو گاندھی سونیا گاندھی کے بیٹے اور کانگریس کے اپادھکش کے روپ میں ہی دیں گے بات اگر کٹرینا کی ہو تو ہر کوئی کہے گا کہ بولیوڈ کی سپر سٹار ہیں لیکن یو پی میں شکشہ ویبھاگ کے کارنامے کے بعد یہ سارے سوال شونیا میں سماج آئیں گے کیونکہ جواب ملے گا کہ یہ سب تو بی ٹی سی ٹوپر ہیں نظر جمائیے اور یہ نظارے دیکھئے جان پور زلے سے اب سب نامی ہستیاں بی ٹی سی کر کے ماستر بننے جا رہے ہیں یہ ہم نہیں جان پور این آئی سی کی ویب سائٹ کہہ رہی ہے این آئی سی کی اور سے جاری میرٹ سوچی میں سب سے اوپر ملائم سنگھ یادب پتر سورگیے لالو پرساد یادب نیواسی آزمگڑ اکھلیش یادب پتر ملائم سنگھ یادب نیواسی آزمگڑ کٹرینا کیپ پتنی سلمان خان راحل گاندھی پتر سورگیے پیروز گاندھی نیواسی رائے بریلی شامل ہے ان سب ہی کا آویدن وکلانگ کوٹے سے کیا گیا ہے تاکہ ان کے آویدن کی فیس بھی نہ چکانی پڑے بہی جب زلہ پرشکشن سنسطان کے پراشارے سے پوچھا گیا تو جواب نہیں ملا بہرحال یہ حال ہے یو پی میں شکشہ ویبھاگ کا جہاں بی ٹی سی برش دو ہزار چودہ کی جاری میرٹ سوچی خامیوں سے بھری ہوئی ہے بھگوان بھلا کرے ایسی ویوستہ کا یورو ریپورٹ سماچار پلس جہاں دے سرکاری ویب سائٹ ہے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایسے جن لوگوں کے نام ہیں وہ لوگ اصل میں ہیں کون جانی مانی ہستیاں ہیں لیکن ان کے نام یا ٹاپروں کی سوچی میں ہیں اس کے لئے بہت ساری گڑھ بڑیاں یہاں پر اس لسٹ میں ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر اتنی بڑی دھاندلی ہوئی اور جب یہاں پر عبیرتی اپنا یہاں پر داخل کرتے ہیں یا فارم وغیرہ بھرتے ہیں تو کس طرح کی پرکریہ یہاں پر ہوتی ہے کیا دھاندلی یہاں پر چل رہی سب کچھ گول مال یہاں پر چل رہا اس حد تک کہ وہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے یہ بہت بڑا سوال اس پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں ڈاکٹر چندر موہن جی ہے بی جے پی کے پروکتہ ہے پنکش تیواری جی ہے جو کانگریس سے یہاں پر جڑے ہیں اس کے علاوہ سنجیب مشرا جی ہیں جو سماجوادی پارٹی کے طرف سے کارکرم میں شامل ہوئے ہیں آپ تینوں کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے کارکرم میں تو سنجیب جی نام آپ نے سنے ہوں گے آپ کی پارٹی کے ادھیاکش ہے مولائم سنگھ یادو ان کے پتا کا نام اس میں لکھا گیا ہے اب یہ چلے کوئی اور بھی ہو سکتا فیلحال آپ سنیں مولائم سنگھ یادو ہے جن کے پتا ہے لیٹ لالو پرساد یادو یہ 1995 میں پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ پانچ سال بات بارگی کر لیتا ہے اور بہت ساری خامیاں ہیں کیا ہے یہ جانپور نائیسی کی ویب سائٹ میں تو آپ کے چینل پر یہ چیز دیکھ رہا ہوں چلہ شکشہ اون پرشکشن کے جو پرچارے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آن لائن ہوتا ہے اور آن لائن ہونے کے بات بھی جو لوگ بھی اس میریٹ کو بناتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تو سنگیان میں ہونا چاہیے تھے یہ سب چیزیں جانچ کا وشہ ہے جو بھی گھڑ بڑیاں ہیں ان میں کاروائی ہونا کاروائی سنشت ہوگی لیکن فلال یہ جانچ کا وشہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپل کے سنگیان میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا سنجیب جی اپلائی کرتے ہیں اب تو ہر کسی پرکشا میں آن لائن اپلائی کرتے ہیں ستیابن تو کرتے ہیں جو کینیڈیٹیں کرتے ہیں کتنی بڑی دھاندلی ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو اتنے ہلکے سے ایک بار میں کہنا کہ آن لائن آویدن پرکریہ ہوئی ہوگی اور اس میں گھڑ بڑیاں ہو گئی کہ واقعے میں اتنا تک ہے یہ معاملہ نہیں پریتی جی میں نے آپ سے کہا کہ چونکہ آن لائن تو پرکریہ ہوئی ہوگی لیکن اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا وقتی جرور ہوگا جس کی جمعہ داری ہوگی کہ میریٹ کو بناتا اور اس نے اس چیز کو دیکھا ہوگا نشہ تروپ سے اور اگر وہاں پر بھی لاپروائی ہوئی ہے تو یہ تو نشہ تروپ سے لاپروائی تو ہوئی ہے اس پر سوال نہیں کی ہوئی ہے لاپروائی تو ہوئی ہے بڑا سوال ہی ہے کی کیسے ہوئی ہے جو بھی لوگ اس میں دوشی ہیں جن کی یہ جمعہ داریت ہے اور ان پر کاروائی بنتی ہے اس میں کوئی توڑا ہے چندر بہن جی کیٹوی نہ کیف بھی ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں یو پی کے کسی سکول میں آپ کو پڑھاتی بھی نظر آجائے اس کے لیے ملائم سنگھ یادو نظر آجائے راہل گاندھی آپ کو نظر آجائے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اکھلیش یادو نظر آجائے یہ ساری گھڑ بڑیاں ایک سرکاری ویب سائٹ میں یہاں پر سامنے آئی ہیں تو کیا واقعی میں ایک چھوٹی گھڑ بڑی ہے جو غلطی ہو گئی اور کہیں نہ کہیں بتاتی نہیں ہے کہ کیا کچھ پاکس یہاں پر چل رہا ہے دیکھیں شکرہ بیبھاگ کا یہ حال ہے بی ٹی سی میں لوگ ٹاپر ہیں دو ہزار چودہ کے دیکھیں پریتی جی یہ پورا پرکن بہت درباہ کی جنک ہے اور اتر پردیس کے نوجوانوں کے ساتھ میں ایک اس سے بھدہ مجاک کوئی نہیں ہو سکتا یہ بڑا بھدہ مجاک ہے اور جب یہ ویب سائٹ پر سرکاری ویب سائٹ پر یہ موجود ہیں ساری جانکاریاں تو ان کا نراکن ہونا ہی چاہیے اور جس طریقے سے یہ نام ہے یہ ایکچول کینڈیٹ ہیں یا نہیں ہیں اس کا پٹھا چھپ ہو جانا چاہیے اور بیب سائٹ پر یہ ڈیکلیئر کرنے سے آن لائن انہوں نے اپلائی کیا ہے ٹھیک ہے اپلائی کیا آن لائن لیکن آن لائن کرنے کے بعد میں اس کو چیک کر کے اولم پروحاب سے اس کا نشتاران ہونا چاہیے جیسا سانیب جی کہہ رہے ہیں نہیں تو چاہیے سوال یہ ہے نا نشتاران ہونا چاہیے کیا یہ سوال نہیں اٹھا رہا ہے کہ آپ دیکھیں دھاندلی کس اس طرح تک ہو رہی ہے واقعے میں کوئی لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو اب اس نام سے جا کے بچوں کو پڑھائیں گے آپ سمجھ رہے ہیں کون لوگ ہوں گے وہ پریتی جی بلکل صحیح بات ہے آپ کی میں نے تو اس پر کہا ہے کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے بہت آوشک ہے اور یہ کوئی سامانے مسئلہ نہیں ہے یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے نوجوانوں کے بہت بہت بڑے گھٹالے کی بشارہ کر رہا ہے یہ تو ایک سیمپل یہ تو ایک سیمپل ہے یہ تو کچھ ایسے نام ہے جس سے آپ اور سیمپل سرگے میں جب ایسی باتیں آ رہی ہیں جب یہ جانپور میں ہو سکتا ہے تو سارنپور میں کیوں نہیں ہوگا اور سارنپور میں ہوگا تو سیٹاپور میں کیوں نہیں ہوگا تو یہ تو پورے پردیس میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک بڑے بڑے سکینڈل کی اور یہ سنکیت دے رہا ہے تو اس پر تو تحتکال پرواہب سے پرتکریہ آنی چاہیے سچھا منتری جی کو اس کی بیوستہ کرنی چاہیے جس سے کی اس کی جو بشوثنیت آئے پریچھا کی جو بشوثنیت آئے بی ٹی سی کی وہ برقرار رہ سکے آج تو اتاپردیس میں سب سے بڑا جو سنکٹ ہے چی رہے بنے کیسے اس کا پریاس ہونا چاہیے اگر اس کا پریاس نہیں ہوا تو بہت درباگ جنگ ہے پنکر جی جو لسٹ سامنے آئی ہے یہاں پر کیا کہیں گے آپ اس پر پریتی جی جو لسٹ آئی ہے اس سے سرکار کی کارپرنالی پردرسط ہوتی ہے کیونکہ سرکار کتنا دیش کے نونہالوں کا بھوشتہ کرنے کے لیے جن کی جن کا چین ہو رہا ہے جو ایسے لوگوں کو دیش کے بھوشت کا نرمان کرنے والے لوگوں کو پڑھائیں گے اور اس پر اچھا میں آپ نے ابھی بتایا کہ ملائم سنگھ یادو آن لائن کیا تھا کوئی دوسرا ملائم سنگھ یادو ہو سکتا ہے پتر لالو یادو ہو سکتا ہے لیکن ڈیٹ آ برت آپ نے آپ نے جو بتائیے سات سال کے اندر آدمی گریجوئے انٹر پاس کرنے کے بعد بیٹی سکے سات سال میں کیسے کر لے گا اور نشط روپ سے چیک کیے جاتے ہیں کہ کن کی کیا ڈیٹ آ برت ہے کیا ہے اور وہ نہ چین کرنے کے بعد اس کے بعد جو میریج جاری کی گئے اس نے ان کو ٹاپر دکھا دیا گیا یہ اس سے بڑا دوربھا کی اتر پردیس کا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سرکار کس اسطر پر اپنے کاموں کے افراد کس بینا پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اتر پردیس کو اتر پردیس بنانے کا یہ اتر پردیس کو اسے کیا ہونے والی ہے اور کیا ہے سنجیب جی سوال کیوں نہ اٹھے یہاں پر نام کا مسئلہ ہوتا تو آپ بھی شاید کہتے تھے اور ہم بھی اتنی مضبوطی سے اس مدے کو نہیں اٹھا پاتے کہ ایک نام کے کئی لوگ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں ایک کیٹرینہ کیف ہے ان کے پتا کا نام سلمان خان ہے یہ بھی انہوں سے پچانے میں پیدا ہوئی ہے لیکن یہ بھی دو ہزار میں آپ پر بار بھی پاس کر لیتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نام ہے جو اس لسٹ میں ہمیں سامنے آ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ غلطی یہاں پر ہو گئی ہوگی تو بہت بڑا گھوٹالہ نہیں شکشہ مطر پہلے سے سڑکوں پر ہے شکشہ کا کیا حال ہے شکشکوں کا کیا حال ہے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایسے بڑھتی ہوگی یہاں پر بہت بڑا گھوٹالہ ہے مانیے اسے اور کیسے ہوا یہ بہت بڑا سوال ہے اس کو غلطالے کا روپ آپ کس طریقے سے دے رہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ تو فیت ٹھیک ہے یہ جو آوے دکھ تھے یہ کون تھے جو پانچ سال میں ٹھیک ہے غلطالہ کیسے نمانے سے یہ کوئی جنیون لوگ ہیں یہ تو کسی نے شرارت پون کیا ہے کام تو ویب سائٹ پہ دخل دے سکتا ہے کیا سنجیب جی جانکا رہے ہیں پریتی جی پوری بات یا تو آپ سنو یا پھر اپنے آپ کو کہنا تو آپ کہنو تو بیچ میں جو سوال آئیں گے پوچھیں گے نا سنجیب جی بلکل پوچھیں لگے پہلے بات تو سنیے پوچھیں دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے بھی فیک اس کو اپلائی کیا ٹھیک ہے یہ جمعہ داری بنتی تھی شکشہ ویباد کہ اس وقتی جس کے اوکر یہ جمعہ دی گئی تھی وہ میریٹ بناتا نشتروپ سے اس نے گلتی کی ہے اب اس میں ہمارے بھائی کانگریس کے کہہ رہے ہیں کہ اترپدیش کی سرکار کتنا گر گئی یا سرکار کتنا دوشی ہے چیزیں تو اچھا تو بی جی پی ذمہ دار ہے اس کے لئے کانگریس کے یہ بتائیے جو کرمچاری جو کرمچاری جمعہ دار ہے اور اس پر کاروائی ہوگی اور اس کی جانچ ہوگی کہ آخر اس طریقے کی استطیاں کیوں ہوتپن ہوئیں یہ ایک پڑی نارمل پروسس ہے اگر اس طریقے کی گلتیاں ہوئیں تو نشت روپ سے پکڑ میں آجے اور اس پر جو بھی لوگ اس پر دوشی ہوں گے ان پر کاروائی ہونی چاہیے اب جانکری آپ سے چاہ رہی ہوں کہ کیا کوئی سرکاری ویب سائٹ میں لسٹ جاری ہوتی ہے تو کوئی اور اس میں دخل دیکھ کر اس طرح کے نام ڈال سکتا ہے یہ بتائیے نہیں نہیں میں نے کہا آپ سے کہ جو بھی جو بھی وقتی اس کا جمعیدار ہوگا جو بھی شکشہ ویباق کا وقتی ہوگا جو اس کو دیکھتا ہوگا اس پر کاروائی بنتی ہے سنجیب جی دو ہزار چواندہ کی لسٹ ہے اچھا سنجیب جی آپ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں اتنے آسانی سے شکشہ مطروں کا حال دیکھ رہے ہیں آپ چھے سے کتنے لوگوں نے سویسائٹ کر لیا ہے کتنے لوگوں نے پریقشہ دی ہوگی بی ٹی سی کی کتنے ارمانوں کے ساتھ ان کے ابھی سپنے ہوں گے کہ اگر ہم نکل جائیں کتنی محنت کی ہوگی اب کس کس مشکل انہوں نے محنت کی ہوگی سمجھ رہے ہیں آپ اس طرح کی لسٹ میں نام آ رہے ہیں تو ان چھاتروں کا کیا جنہوں نے محنت کی کہ مزاق کی بات ہے کیا ہے اس طرح کی لسٹ میں آپ نام دیں گے یہ مزاق ہے کیا نہیں نہیں ان پر کاروائی بنتی ہے اور کاروائی ہوگی اس میں کوئی دکھت نہیں ہے نہیں تو کس اس طرح کی کاروائی کریں گے کب تک کریں گے اس پر آپ کی نظر نہیں پڑی ہے اب تک کسی بیبھا کی نظر نہیں پڑی ہے اب تک دیکھیں شکشہ میں تو آپ کے چینل پر دیکھ رہا ہوں مجھے تو آج مددہ ہی دوسرا بتایا گیا تھا لیکن یہ مددہ ہی بڑا ہے ہے تو آپ کے راج سے جڑا نشت روپ سے لیکن اس بات کی اگر جانکاری مجھے پہلے ہوتی تو نشت روپ سے میں شکشہ منتری جی سے بھی بات کرتا کہ ایسے اسی استطیق میں کیا ہوا اور وہاں کے پراشار سے میری بھی بات ہوئی ہوتی پرتی جی چونکہ یہاں پر اٹینڈم آپ نے جو مددہ بنایا مددہ پر میں اس طریقے سے نہیں آپ کو بیان دے پا رہا ہوں جس طریقے سے نے ان سے بیان لیا تو انہوں نے کہا کسی کی شرارت ہوگی یہ شرارت ہے کسی کی اگر کی ہے تو کیسے کی آپ دیکھیں سسٹم میں کتنے آپ کی لوپ ہوس ہیں جو کوئی شرارت کر دے رہا ہے ایسی یہ بات صحیح ہے کہ شرارت ہے باقی اس میں کوئی جم نہیں ہے انہیں کیسی دی شرارت یہی تو بڑا سوال ہے یہ 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 تو online ہو سکتی ہے دیکھیں online ہو سکتی ہے پریتے جی اس میں آپ پھڑی نہ روک پاؤ کہ آپ کی ادھکاری بیٹھے وہ کیوں کہتے ہیں وہاں سنجیدی سوال کے ادھکاری کیا کر رہے ہیں ہمارس سال میں کوئی شخص انٹرکر لے رہا ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں ایڈریس کی جگہ اے ایڈو جی کچھ بھی لکھا ہے اناب شناب اور یہاں پر اس کے علاوہ عمر کی کچھ بھی اناب شناب گاؤں کے نام کی جی بہت ساری خامیہ ہیں کوئی بھی سرساری نگاہ سے دیکھے گا وہ ہی پکڑ لے گا جو سپیشلی جو بشریش طور پر ادھکاری لگے گئے جو ستیابن کرتے سارے سرٹیفکیٹس کا ان کی نظروں سے یہ چیزیں کیسے بج گئی بس بس یہی تو جانس کا بشہ ہے پریتی جی اس میں کون دوشی ہے کس طریقے کا دوش کس پر آدھاریت ہوتا ہے نرداریت ہوتا ہے خوٹالا تو خوٹالا تو تب ہوتا ہے جب فیک نام سے لوگوں کا وہ ہو گیا ہوتا اور لوگ وہاں پر جاتا ہے پانچ سال میں کوئی بار بھی کر لے رہا ہے سنجید پانچ سال میں کوئی بار بھی پاس کر لے رہا ہے تو یہ اصلی ہے آپ بتائی نا میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا کہ یہ fake ہے کسی نے شرارت پونے اس طریقے کا کام کیا ہوگا اور اس پر جن لوگوں نے لاغو کر دیا لسٹ میں کاروائی بنتی کاروائی ہوگی جی ڈاکٹر چندر مہن جی یہ پر یہ کہا جا رہا آگے مددہ اٹھ گیا ایسے ہو سکتے بہت سارے ہوتے ہیں اس طرح پر فرضی وارے تو یہ معاملے واقعی میں کیوں اس طرح سے چھپے رہے اور جو ادھیکاری ہیں ان کو بھی خوف نہیں رہا کہ ہمیں کیا کر رہے اس کے بعد معاملہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا آسان اور اتنا سامانے نہیں ہیں میرٹ لسٹ میں اگر تین فیک نام ہیں اس کا مطلب تین لوگوں کے سمایوی جن کی گنجائز اور بن گئی جو بعد میں تین لوگوں کے ایڈویسن اور ہو سکتے ہیں اس میں پریتی جی دربا گئی ہے کہ ہمارے اتھے پردیس کے جو سرکار پرودھا گھوست کرتے ہیں ابھی انہوں نے بریلی میں ایک بڑی اپلبدی حاصل کی ہے اپلبدی حاصل کر کے اپنی پیر تپ پائی ہے وارس پر پلس کو میسیج کر کے آئی ایس بی کے دوران بھی وارس پریوک کر کے عدکاریوں میں بھی پیدا کرنے کا کام کر چکے ہیں اب اس میں یہ جو معاملہ ہے یہ مینویل معاملہ نہیں ہے یہ بیپ سائٹ کا معاملہ ہے اب اس کا مطلب یہ کہ اکتر پردیس میں تقنیقی کی اشتتی کیا ہے تقنیقی پریوک دھرمی مقمتری کے راج کاج میں اور اس میں جمعیداری سے کوئی نہیں بس سکتا سرکار کی جمعیداری ہے عدیقاری وں نے کی ہے جو کرنے والے ہیں دوسی اور اپرادی تو عدیقاری ہیں لیکن کیونکہ سرکار ہے سرکار کے سچھا منتری ہیں مقمتری ہیں تو ان کو بھی اس جمعیداری سے بھاگ نہیں سکتے اور اس کے لیے جمعیداری سویکار کرنی پڑے گی کہ کیا جائے جیسے مقمتری ہے یہ جو ہے اس کے لیے جانچ کے لیے تتکال پروحاف سے جانچ کے لیے پاردرسی بیوستہ بنانی پڑے گی تو وصواس کی ہم وصواس کا سنکت ہے اٹھا پردیس میں اور وہ سنکت اور گہرہ ہوگا جو آپ کی لیسٹ ہے دوہزار چودہ کی لیسٹ ہے ابھی ہمارے میں سنجی جی کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کی سرکار پر بڑا آروپ لگا دیا دوہزار چودہ کی لیسٹ ہے یہ آویدن اگر آویدن کی لیسٹ ہوتی تو یہ مانا جاتا کہ آویدن کی لیسٹ ہے یہ تو آویدن کے کیوں نہیں ایسی گت بدھیوں سے کوئی ادھکاری بچا کیسے رہ سکتا ہے اگر بچا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پریتی جی کہیں نہ کہیں سنیو جی ساجی سے ان کے اس پر دوسرے لوگوں کو سما یو جی کرنے کا یہ بہت بڑا گھوٹ آلہ اور اس سے سرکار بچ نہیں سکتی کہ ادھکاری وں کی کاروائی ہے ادھکاری وں کے اوپر کاروائی یہ 2014 کی list ہے list نکلے چینیت ہوئے کافی دن ہو گئے اس پہ اب تک کاروائی کیوں نہیں اگر اب تک ادھکاری پہ کاروائی ہو جاتی تو سرکار کی بھومکا پہ سندھے نہیں ہوتا لیکن اب تک کاروائی نہیں ہو ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کہیں کہیں سرکار کا اپروچ روپ سے ادھکاری کو سمرتھن پہتے ہیں اور اس سرکار میں ادھکاری بے لگام ہو چکے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے سرکار کا کوئی غلط کام کریں تو میں سسپنڈ ہو جاؤں گا میرے اوپر کاروائی ہو جائے گی مستط روپ سے ادھکاری بلکل گلت کام کرنے میں ہیچک نہیں محسوس کر رہے اور یہ اتنا بڑا BTC جیسی سمبھانیت پریچھا کی list ہے اس پہ یہ کہا جائے دو آزار چودہ کی لیس سوچ کے اور اس کے بات کاروائی کریں گے بلکل سنجیم کی نکلی ہو سکتے ہیں لیکن جب یہ candidate جو merit list میں ہے یہ counselling کے لئے نہیں آئیں گے تو جو پیچھے والے candidate کچھ اسلی بھی ہوں گے تو وہ آگے آئیں بات جہاں چھوگی اور اس پہلی بات ہے اس پہلی بات بات رہ گے تو ہمارے congres کے ساتھ ہیں جو 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 سے بولنے کی عادت ہے تو یہ اپنی بات کو رکھتے ہیں اور بہت ساجش بڑی ہائی ٹی ساجش کرتے ساجش یہ ساجش 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 لوگوں کا دوسرے کے لوگوں اپنے کاموں غلط کاموں کو چھپانے کے لیے دوسروں پر آروپ لگانا اس سرکار کی نیتی بنگے ہے اچھی بات ہے لیکن ایسے تو آروپ مطلب آئیے اس طرح ہلکا مت کی جیسے کی ان کی ساجش ہے کی سرکار ویب سائٹ میں جا کر اس طرح ساجش کر دے رہا ہے کوئی اس بات پریتی جی آپ مجھ کو بولنا دی جی میں پنکا جی کے بیچ میں نہیں بولا پر یہ لگاتار بیچ میں ٹوکا ٹپڑی کر رہے ہیں ان کے پاس بڑا فرصت میں ہیں ان لوگوں کے پاس سمائے بہت ہے کہاں ساجش کر دیں کون سے ساجش کر دیں ان بھروس نہیں ساجش میں لگے ہو ساجش ہی سوالی نہیں ہم سمارتن چیز رہے ہیں یہ تو آپ سمارتن چیز رہے ہیں یہ آپ سمارتن چیز رہے ہیں نہیں کون بھر رہا ہی کس کو پتا مانی ملائن سنگ بھر رہا چیز میری ذمہ داری میرے ذمہ داری جی میں پریتی جی آپ سب سے پہلے ایک ہی بات کہ جو بھی کرم چاری جو بھی ادھکاری دوشی ہے اس پر کاروائی بنتی ہے جہاں چھوگی اور دود کا دود اور پانی کا پانی ہوگا جہاں تک میریٹ کی بات ہے تو اوپر اور نیچے جہاں پر بھی ان لوگوں کے ناموں کو رکھا گیا آگے فرضی جس ودھیارتی نے واقعے میں تپسیا کی ہوگی پڑھائی کر کے یہاں پر اقزام دیا ہوگا وہ سو پرتیشت مطمئن ہوگا کی پرکشہ پاس کر لے گا اس کا نمبر نہیں آیا ہے اس میں آپ کی کاروائی سے لے جانج تک اس ودھیارتی پر گزرے گی اور شکشہ میتر کے ساتھ اتر پردیش کی سرکار ہے اتر پردیش کے مقمنتری جی ہے اور ان پر نرنے بہت جلدی ہونے والا ہے ہاں سپریم کوٹ بھی جانے کی بات آرہی ہائی کوٹ کا نرنے کوئی انتیم نرنے نہیں ہوتا ہے اتر پردیش کی سرکار مقمنتری جان گوا چکے وہ آج جائیں گے کی بھر پائی ہے کی کچھ جی جن کی جان چلی کہ بھر پائی ہے کی کچھ جی دیکھئے جو پر جو اتر پردیش میں سچھا ویفاق میں ہو رہا ہے وہ بے حد لا پروائی پون بھشت چار کی اور لگاتار انگیپ کرنے والی چیزیں سامنے آ رہی ہیں چیز بیسک سچھا کا معاملہ ہو یا مادمک سچھا کا معاملہ ہو یا اوچ سچھا کا معاملہ ہو تینوں ہی لیکن لیکن کہیں نہ کہیں ایک بڑے سکینڈل کی اور کسارہ کر رہا ہے تین لوگوں کے نام اگر کیٹھین اگر وکھلے سیادب اور ان کے نام اگر ہیں تو تین اور لوگوں کا سمایویجن کیا جا سکتا ہے اس سمبھامنہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور کیونکہ ابھی تک اس میں کسی پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اس لیے اس کے پیچھے کے کارن کئی نہ کئی راج جی پنکہ جی سکتا لوگوں کے سامیل ہونے سے انکار نہیں کر سکتا پنکہ نشط روح سے پریتی جی لسٹ آئی ہے اس سرکار کی منصہ جاہر کرتی اس پوری سرکار میں کوئی ایسی ایک بھرتی بتا دے سرکار یا سرکار کی لوگ جو نشپکچ ہوئی ہے جو کوٹ میں اسٹے نہ ہوئی ہو سب ساری پریچھا میں کوئی پاردر ستہ نہیں اور ساری پریچھا کوٹ گئی ہیں کوٹ نے کوٹ روکھا ہے نشط روح سے اس کڑی میں بیٹی سی بیٹی سی بھی آئی سنجیب جی عظیم حق صاحب جو بدھایا ہوگی ہم آپ سے لیں جان کاری سمیت کی بیٹک ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے میں پوچھ کر کہ آپ کو دکھائی ہے مانی شکشا منتری جی سے میری بات ہوگی اس وشہ میں اور میں ان کے سامنے آپ کا سندر رکھوں گا اور نشت روح کر کچھ نہ کچھ اس پر سخت سنجید سنجید مطلب جانکاری نہیں جانکاری لوں گا چلی ذمہ داری کے ساتھ آئیں جواب دے تو یہاں پر لگے گا کہ سماج وادی پارٹی کچھ کر رہی ہے شکری آپ سب کچھ